اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بدن کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اس درد کو دور کرنے کی دعا اور یہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسلم شریف کے اندر یہ دعا موجود ہے حدیث نمبر 2202 حدیث نمبر اسی طرح سے ابو داود میں بھی یہ دعا موجود ہے اور یہ دعا ایک صحابی ہے ان کے درد ہو رہا تھا عثمان ابن عبدالعاس روی اللہ تعالی عنہ ان کے بدن کے کسی حصے پر درد ہو رہا تھا تو انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرے درد ہو رہا ہے حضور سے اپنا درد بیان کیا کہ میرے بدن کے اس حصے پر درد ہو رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس جگہ درد ہو رہا ہے اس جگہ ہاتھ رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھو جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وہ دعا چونکہ حضور نے بتائی ہے تو اس دعا کو جہاں کہیں بھی ہمارے بدن کے کسی بھی حصے پر درد ہو وہاں ہاتھ رکھے اس دعا کو سات مرتبہ ہمیں پڑھ لائے ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے درد ہوا اور میں دعا تلاش کرنے لگا کہ بھئی کوئی دعا مل جائے مجھے یہی دعا نظر آئی اور میں نے بدن کے اس حصے پر جہاں درد ہو رہا تھا ہاتھ رکھے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھا یقین کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ایک بار میں بدنی ہوا میں نے دوبارہ پڑھا اور اللہ کا شکر ہے کہ شفا مجھے ملی ہے میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی یہ دعا شیئر کروں تو دعا ہے اسکرین پر آپ دیکھیں ہندی میں بھی دیکھ لیں آپ اور یہ عربی میں بھی ہے ٹھیک ہے نا اس دعا کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس درد کے شر سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کے متعلق میں فکر مند ہوں حضرت عثمان ابن عبو العاصر ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تو میرا درد دور ہو گیا اس کے بعد پھر میں اپنے گھر گیا تو میں نے گھر والوں کو بھی یہ دعا سکھائی اور اپنے دوستوں کو بھی سکھائی اور میں جس سے ملتا تھا اس کو یہ دعا سکھاتا تھا بھائی میں بھی ان صحابی کے سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو یہ دعا سکھا رہا ہوں اس کو آپ یاد کر لیں گھر میں بچوں کے ہمارے کہیں بھی سر میں درد ہو بلن میں درد ہو کہیں بھی درد ہو اس جگہ ہم ہاتھ رکھیں گے میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ہمارے درد ہو رہا ہے فر ایکزمپل یہاں درد ہو رہا ہے تو ہم یہاں ہاتھ رکھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پھر اس کے بعد سات مرتبہ ہم اس دعا کو پڑھیں گے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجدو و احاضرو اس طرح سے ٹھیک ہے نا سات مرتبہ پڑھ لیں گے اور بس ہو جائے گا ایک بار میں نہیں بن دو تو دوبارہ پڑھئے گا اتبارہ پڑھئے گا اور اس یقین کے ساتھ پڑھئے گا کہ ہمارے آقا کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے تو انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ بدن میں کہیں بھی درد ہو رہا ہوگا وہ ضرور ٹھیک ہوگا تو اس دعا کو آپ شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہر مسلمان بہن اور بھائی تک یہ دعا پہنچ جائے اور جو الٹے سیدھے چیزیں یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں اس سے ہمارے مسلمان بچ جائیں اور آقا مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا لوگوں تک پہنچے اور اس پر عمل کر کے ہم لوگ فائدہ حاصل کر سکیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ